خبر آئی اسرائیل اور حماس کی جنگ سے جڑی اسرائیل سے جاری جنگ کے قریب سات مہینے بعد حماس ید ویرام کے لیے مان گیا حماس نے قطر اور مصر کی مدہستہ کے بعد یہ فیصلہ کیا لیکن اسرائیل نے ید ویرام کا پرستاو ٹھکرا دیا اس نے دو ٹوک بول دیا کہ حماس جن شرطوں پر ید ویرام کے لیے تیار ہوا اسے وہ منظور نہیں ہیں اور یہ دلیل دیتے ہوئے اسرائیل نے ید ویرام سے صاف انکار کر دیا یہی نہیں اس نے غازہ کے رفع میں حملے تیز کر دیئے اس نے یہ حملہ حماس کے ید ویرام کے لیے ماننے سے تھوڑی دیر بعد کیا اور غازہ کے رفع علاقے میں دھوان دھار بمباری شروع کر دی اسرائیل کے ٹینک بھی رفع علاقے میں گز گئے اس کی تصویریں بھی آئیں ان تصویروں میں ایک میں اسرائیل کی سینہ کا ایک ٹینک غازہ کے رفع علاقے میں گزتا دکھا اس دوران وہاں ہر طرف سناٹا نظر آیا لیکن پششمی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رفع علاقے میں اسرائیل نے حماس کے بیس لڑاکوں کو مار گرایا اور وہ دھیرے دھرے دکھشنی غازہ کے رفع علاقے پر بھی قبضہ کر رہا ہے یعنی قطر اور مصر نے پچھلے کئی دنوں سے جو محنت کی اس پر اسرائیل نے پانی پھیڑ دی کیونکہ حماس تو ید ویرام کے لیے بان گیا لیکن اسرائیل نہیں مانا اور تیر ان نیتی کے تحت اسرائیل کے ٹینک دکھشنی غازہ کے رفع علاقے میں گھز گئے دکھشنی غازہ کی سیما اسرائیل سے نہیں بلکہ مصر سے لگتی ہے اور رفع اسی سیما پر ہے اور اسرائیل کئی بار آروپ لگا چکا ہے کہ رفع بورڈر کے راستے حماس کے لڑاکے مصر بھاگ جاتے ہیں موسیقی